سب سے پہلے حضرت مفقر اسلام شہزاد آئے غوث آسم ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر جلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں ویڈیوز اچھی لگیں تو تھم سپ دیں یہ میرے پاس کتاب ہے تفسیرِ مذری خاندانِ نقشبندیہ علیہ میں کئی صدیوں میں اس کے برابر کا پڑھا ہوا بندہ نہیں کلتا یہ شاہ علی اللہ صاحب مہدز دیلوی کا سب سے سینئر شاگرد یہ ہے اور مرزا مذری جان جانا جس کو خاندانِ نقشبندیہ علیہ کے لوگ مجدد اپنی صدی کا مجدد کہتے ہیں اور کمال درجہ کا درویش ہے مرزا مذری جان جانا ان کے یہ خلیفہ بھی ہے حضرتِ قاجسناللہ صاحبانی پتی نے یہ بات لکھی ہے سورہِ اعود آیت نمبر سترہ جلد نمبر پانچ آپ کے ساتھوں نے پیش کرتا ہوں اور مولوی صاحب نے مجھے قاجسناللہ صاحب نے خیانت کی ہے میں تمہیں خیانتی کہتا ہے کیونکہ ان کے پاس کتاب اردو میں ہے میں کہوں گا خیانت نہیں کی جہالت کی ہے خیانت کے لئے تو صحیح جاننا شرط ہے نا جانے اور پھر سچائی نہ بیان کرے تو وہ خیانت ہے میں کہتا ہوں کہ آپ جانتے تو کبھی یہ خیانت نہ یہ برائی نہ کرتے یہ آپ نے بدیانتی نہیں کی یہ آپ نے اپنی جہالت کا ثموت چھوڑا ہے اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم وہ شاہد ان کی تفسیر میں یہ سورہ ہے حود کی آیت سترہ کے اندر لفظ شاہد آئے ہوا ہے دیکھیں میں سب کو دکھاتا ہوں باری باری کہتے ہیں کہ شاہد سے کون مراد ہو سکتا ہے کہتے ہیں حضرت علی مراد ہو سکتے ہیں قلتو لعلہ وجہ ذالکا لعلہ وجہ ذالکا انہو اول من اسلام من الناس حضرت علی مرتبہ ہی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے وہ مسلمان وہی ہیں یہ جگڑا بھی انہوں نے ابتا دیا کہ کون پہلا مسلمان ہے لوگ اپنے جماعتی دھلا بندیوں کے لئے کیا ترجمہ کرتے ہیں وہ پہلا آدمی ہے جس نے نبی کی سچائی کا کی تصدیق کی ہے سبحانہ اتباؤن لاؤو فی مقام الولایا سبحانہ مولانا تشریف دلالہ یہ سورہ اہود ہے جلد تفسیر مذری کا جلد انہوں نے پہنچ ہے اور یہ سفاہ نمبر چہتر ہے سفاہ نمبر چہتر میں یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہتے ہیں وَلْعَوْجَوْ عِنْدِ بِرِ نَزْدِ بِزْجَادَ وَجِي بات بحقول بات یہ ہے کہ اَنْ يُقَال یہ کہا جائے اَنَّا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهِ تَعْلَانُو کہ علی مرداد شیرِ خُدَا رَضِي مَنْ کہانا قُتْبَا کمالات الولایت کہ آپ ولایت کے کمالات کے مرکز ہیں سبحان اللہ وَسَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ اور تمام اولیاء اللہ حتیٰ صحابہ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان رجبائین اَتْبَاُن لَهُ فِي مَقَامِ لِمَنْ آیا یہ ولایت کے مقام پر ان کے تابع ہیں سبحان اللہ اچھا آگے وَأَفْضَلِيَتُ الْخُلَفَاءِ السَّلَا سَدِ بِوَجِنَ آخر اور خُلَفَاءِ رَاشْدِينَ کی افضلیت کی اور وجہ ہے لیکن ولایت میں وہ تابع ہیں یہ جگہ ان کے پاس اردو کی کتاب ہے تو یہاں وہ کہتے ہیں ان تین کے سوا جو ہیں وہ ولایت میں تابع ہیں یہ دین تین تابع نہیں ہیں کیوں گا یہ بات ہے یہ تین اس کے ولایت میں تابع نہیں ہیں یہ تو نہیں یہ بات ہے کہ سارے صحابہ ان کے تابع ہیں ولایت میں ان کی افضلیت کی وجہ اور ہیں سبحان اللہ یہ تفسیر پر بھی مذری ہے مگر یہ اردو کی نہیں ہے ان کے پاس اردو کی ہے جو آدمی عربی جانتا ہے وہ اردو کی کتاب خریدہ ہے یہ لئے میں کہتا ہوں آپ کو بے گناہ سمجھتا ہوں اس لئے کہ آپ جانتے تو کچھ بات خلاف کرتے تو پھر آپ کی بددیانتی ہوتی یہ آپ کی صرف اور صرف جہالت ہے یہ آپ کی جہالت مبارکہ ہے سبحان اللہ بے دریئے کہ یہ ٹیپ ان کو کر کے بھیج دو اور پھر کہو کہ میرے ساتھ بات کرنے کے لئے اگر آپ تیار ہے تو میں تیار ہوں سبحان اللہ نارا اے تکبیر نارا اے رسال نارا اے حیدری لازور مفقر اسلام ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے اس پر گفتگو کریں اس لئے عبدالغنی نابلسی کہتے ہیں کہ تکلید واجب ہے ان چاروں میں سے کسی کی موسیقا 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 موسیقی